اسلام علیکم ڈیٹھو کیا حال چال ہے فٹو سیٹو اچھا جی آج بات کریں گے فضلو کی تمہوں سے کوئی اسے کتا کہہ رہا ہے کوئی خنزیر کہہ رہا ہے کوئی فلانا جانور کہہ رہا ہے تو یار تمہوں کو یہ بتا دوں کہ نیشنل جیوگرافک والوں نے انیمل کنگڈم والوں نے اور باقی جتنے بھی جانور کو کور کرنے والے چینلز ہیں نا انہوں نے ایک پروٹیس دکھایا جو کہ دنیا بھر کے جنگلوں میں ہوا ہے دنیا بھر کے سارے جانوروں نے کیا ہے جانوروں کا صرف ایک مطالبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان اما چیز جو ہے یہ اپنی طرف رکھو ہمارے پلے نہ ڈالو ہماری تو اپنی بڑی ٹینشنیں چل رہی ہیں رو سب اٹھتے ہیں اس ٹینشن میں کہ آج شکار کرنا ہے یا شکار ہونا ہے تو ہم یہ جو عذاب ہے یہ اپنے سر نہیں لے سکتے ہمارے جذبات مجروع ہیں تو انسان ہمیں سوری کریں سپیشلی پاکستانی تو میں تمہاری طرف سے ان کو سوری کر رہا ہوں کہ یار آئندہ میں احتیاط کریں گے انسان اما چیز وہ اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ اس کا جو سانچہ ہے یا اس کا جیگرافیا یا جو ملے وقوع ہے نا وہ بھی بڑا قبل مطلب بیعث رہا ہے جب اس کو سانچہ دینا تھا نا تو جنت میں اوپر فرشتوں کے درمیان نا گرم گرم بیعث چل رہی تھی کہ اس کو سانچہ کیا دینا ہے تو وہاں پر نا ایک جنتی سائیڈ پر نا میری طرح کا سگرٹ لگا کر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا چکر ہے خیر ہو تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ مدہ ہے تو اب بتاؤ کیا کریں اس نے کہا ٹینچن ہی نا لو اس نے نیچے زمین کی طرف دیکھا اسے روم نظر آیا اس نے اور زومین کیا اسے رومیوں کے شراب کے مٹکے نظر آیا اس نے کہا لو سانچہ تیار انہوں نے کہا خدا کا نام لے انسان ہے اس کو شراب کے مٹکے کا سانچہ کیسے دے سکتی ہیں تو اس نے جنتی نے کہا اس نے نیچے جا کے جو کارنام میں کرنے ہیں وہ بڑے اس نے مومنوں والے کرنے ہیں ابے تھوک دو اس کو جس حامد میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ جو یہ جو اب اس کی جو سانچہ شانچہ ہے نا یہ تو یہ وہاں سے آیا ہے تو اس کی ٹینچن نہ لو تو باقی اس کو عمران خان سے کیا پرابلم ہے عمران خان نے جناب کچھ بھی نہیں کیا میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ جنہوں نے تجھے صدر بنانے کا تیر سے وعدہ کیا تھا وہ جتنے بھی طاقتور لوگ تھے ان کا نام لے ان کے اوپر کرنا باتیں ان کے اوپر تو کر نہیں تو سکتا تجھے ان کا غصہ عمران خان نے جو تجھے قلعہ دی ہے وہ غصہ وہ سارا تو عمران خان کے اوپر نکال رہا ہے جس کا غصہ ہے اس کے اوپر نکال مانا عمران خان نے تیرا قلعہ ٹھوک دی ہے کے پی کے میں دو کہ وہ قلعہ عمران خان ویسے قلعہ زمین پر ٹھوک دی ہے عمران خان نے اس کو جس جگہ ٹھوک ہے تو اس کا صرف ایک ہی سراخ بچے اور وہ ہے مو والا تو اسی سے اب اس کی ساری گلاستیں باہر آئیں گی تو آپ لوگ اس کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو جہاں تک پیٹیا کی خواتین کی بات ہے تو بیٹا وہ اتنی ڈڈی ہیں کہ تجھے کار تک چھوڑ کر آئیں گی انہیں کبھی نظر نہ آئیں ورنہ یہ تیری چربی چربی جو ہے وہ تمہارا مفت میں آپریشن کر کے یہ تیری ساری چربی نکال دیں گی اور اس کے بعد کھوتے ریڈے پر ڈال کے تجھے تیرے کار بھی چھوڑ آئیں گی وہ اتنی ڈڈی ہیں وہ مردوں سے بہت آگئے ہیں اس لیے ایزی ہو جائے